اگر کسی کے اہاں انتقال ہو جائے کسی شخص کے اہاں اگر کوئی میت ہو جائے تو اس کے آگے کیا ہونا چاہے اگر آپ غم منانے کے لیے ساتھ لوگوں کا نہیں دیتے تو لوگوں کو برا لگے گا لگے گا کہ انسانیت نہیں ہے اس طرح کی صفتیں کہا جائے گا اس شخص کے حوالے سے جو اس کے اپوزٹ میں رہے گا کہ یہ سب چیزیں نہ آنے پائیں ان سب چیزوں کو کم سے کم کیا جائے کیونکہ ایک چیز لوگوں کے درمیان ہے کہ تین دن کیا کیا جائے سوگ منائے جائے سوگ کمانا کیا لوگ لیتے ہیں غم منانا سوگ کمانے کیا لیتے ہیں غم منانا ہے ایسا کچھ لوگوں کے ہاں ہے ایسا ہے موجود ہیں لوگ سوگ مناتے ہیں کام تو چھوڑ دیتے ہیں کام چھوڑنے کے ساتھ سوگ مناتے ہیں اور گھر والوں کے سوگ منانے کا طریقہ باہر والوں کے سوگ منانے کے طریقے سے الگ کیا جاتا ہے گھر والوں کے سوگ منانے کے طریقے میں سے ایک یہ ہے کہ کچھ بھی اس دن کھانے پینے سے ان کو رکنا چاہیے بقیہ کام تو آٹومیٹک نہیں کرے گا لیکن کھانے پینے کی چیزوں سے بھی وہ انسان اپنے آپ کو دور رکھنے کے کوشش کرے گا کیونکہ لوگوں کو یہ چیز بری لگتی ہے کہ یہ کیسا انسان ہے کٹھور کیسا کٹھور انسان ہے کیوں کھا رہا ہے پی رہا ہے کچھ فرق نہیں پڑتا شریعت کیا چاہتی ہے شریعت کیا چاہتی ہے شریعت چاہتی ہے احرس علی ما ینفعک وستعین باللہ ولا تعجز احرس علی ما ینفعک نفع پہنچانے والی چیزوں کے لیے کوشش کرو کس کے لیے نفع پہنچانا ہے اپنے آپ کے لیے سامنے والے کے لیے مئیت کے لیے سوچو نفع پہنچانے والی چیزیں کیا ہیں ہر ایک کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کیونکہ فرشتے آمین کہنے کے لیے موجود ہیں فرشتے اس وقت وہ آمین کہتے ہیں تو آپ کی طرف سے جو چیزیں آئیں وہ ایسی چیزیں آئیں جو فائدہ اور نفع پہنچانے والی ہیں اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے موقع پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا ہو گیا اور سامنے والے کے لیے کیا کرے جس کے اوپر مسیبت کا پہاڑ توٹا ہوا ہے اس کو کیا کہے اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذْ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْنِ عِنْدَهُ بِأَجَلِمْ مُسَمَّا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ اگر کوئی شخص اس کے سر کے اوپر بوش آ جائے تو بوش ہلکا ہوگا یا بڑا ہوگا دو ہی ترے کے بوش ہوتے ہیں جب بڑا بوش رہتا ہے تو آدمی اگر اس کو اٹھانے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کا گردن ٹیڑا ہونے لگتا ہے گردن جھکنے لگتا ہے جسم ٹیڑا ہونے لگتا ہے کھڑا ہے بوش زیادہ ہونے کی وجہ سے خطرہ اور اندیشہ ہو جاتا کہ وہ بیٹھ جائے گا ایسے حالات اس کے اوپر آنے لگتے ہیں اس طرح کی قیفیات آنے لگتی ہیں تو کیا کہا گیا کہ آپ اس کو گرنے مت دو وہ آپ کا بھائی ہے بھائی ہے گرنے مت دو وہ گرنے کے قریب ہے بوش زیادہ اس کے سر کے اوپر آپ نے یا قضاء و قدر سے اس کے اوپر زیادہ بوش آ گیا اب وہ اٹھانے کے لئے اپنے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں پا رہا وہ جھک گیا گرنے کے اس میں تو آپ اسے سہارہ دو سہارہ کیسے دو قولا اور فعلا قولا فعلا قولا جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ آپ اس سے کہیں کہ آپ کی دی ہوئی چیز تھی اور رب نے لے لیا آپ نے تسلی بخش کلمات سے اس کے دل کو آپ نے قوت پہنچا دیا اسے قوت کی ضرورت تھی آپ نے قوت پہنچایا اور فعلا یہ تو قولا ہو گیا فعلا کیا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نعو لآل جعفر الطعام فقد اتاہم ما شغلہم کہ آل جعفر کے لئے کھانا تیار کرو کیونکہ ان کے گھر میں وہ خبر آئی ہے جس نے ان کو مشغول کر دیا ہے وہ نڈھال ہو گئے ہیں اس آنے والے خبر کے وجہ سے ان کے اوپر جو بوجھ آیا ہوا ہے اس بوجھ نے ان کو جھکا دیا ہے تو آپ کیا کریں آپ معنوی غزہ تو دے چکے ہیں انہا لیلہ ما آخذ کہہ کر کے اب جسمانی غزہ بھی انہیں دے دونوں غزہوں کی انہیں ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو سہارا دے سکے تاکہ وہ اپنے آپ کو نفع پہنچا سکے تو معنوی اور ظاہری دونوں طرح کی غزہوں کی انہیں ضرورت ہے دونوں غزہ انہیں دے چنانچہ مسلمانوں نے وہ کام یا یعنی کمزور کرنے والی جو بھی چیزیں ہیں ایسی ساری چیزوں سے بچ بچا کر کے وہ کام کرنا جس سے اسے قوت مل سکے طاقت مل سکے حوصلہ مل سکے اور اس طرح کے مسیبتوں کو جھیلنے کا جو عجر رب کریم نے تیار کر رکھا ہے وہ ضائع نہ ہونے پائے کیونکہ اگر انسان صبر نہ کر سکا اپنے اندر قوت کی کمی کی وجہ سے صبر نہ کر سکا تو اس اس بڑے آنے والے بوجھ جو مسیبت کی شکل میں ہیں تو اس پر ایک بڑا عجر رب کریم نے رکھا اس لئے کہ آپ فل تصبر ہولتا ہے تصبر عجر کی امیت کے ساتھ آپ صبر کریں تاکہ وہ عجر عظیم ضائع نہ ہونے پائے نبالغ بچہ ایک بھی اگر فوت ہوتا ہے مسلمان کا کوئی نبالغ بچہ ایک بھی اگر فوت ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بچہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے کے پاس آپ کا گزر ہوگا وہ کوشش کرے گا اس دروازے کو کھول کر آپ کو جنت میں لے جانے کا تمام دروازے پر اگر انسان نے اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کیا تو ہر وہ نفع بخش چیز جو انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا ہے عقل سے کام لیتے ہوئے ایسی چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین وہ چیزیں ضرور عطا فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بیٹی کے گھر پر ایک بچے کی افات پر آپ کے آنکھوں سے آسو بہ پڑے تو صحابہ نے کہا آپ روتے ہیں تو کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں وہ اپنے بیٹے کی مناسبت سے آپ نے کہا کہ اللہ نے اپنے رحم دل بندوں کے اندر رحمت رکھی ہوئی ہے ہاں 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 رحمت من اللہ اس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کے اوپر رحم کرتا ہے یہ رحمت لیکن ممانعت کس چیز سے ہے زبان اور ہاتھ ان دونوں کو انکنٹرول زبان اور ہاتھ دو کا نام لیا ان دونوں کو کنٹرول میں نہ رکھنے کی مضمت ہے ہم میں سے نہیں لئیسہ منہ منشق الجیوب ہم میں سے وہ شخص نہیں جس نے اپنے گریوان کو چاک کیا اور ضرب الخدود اپنے گالوں کو پیٹا کئی وجہ سے پیٹتا ہے وہ دعا بدعو الجاہلیہ اور جاہلیت والی باتیں بکی تو زبان کو کنٹرول میں نہ کیا اور اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں یہ شخص نے نہ کیا تو وہ شخص عجر سے محروم ہو سکتا ہے آنکھ کنٹرول میں نہیں ہے اس پر کوئی وعید نہیں ہے لیکن دو چیزیں ہمارے اختیار میں آنکھ اپنی اختیار میں نہیں آنکھ کا تعلق دل سے لیکن زبان اور ہاتھ اپنی اختیار میں ایسے موقع پر اگر آپ کنٹرول کر لے جاتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے موقع پر جو بڑا عجر ہے اس کے ہم مستحق قرار پائیں گے اس طرح کی مناسبت پر اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ان طریقوں کو اپنا رہا ہے اور لوگ دوسرے والے راستے پہ ہیں تو اسے برا بھلا کہیں گے اس کے ساتھ یعنی یہ معاملہ جو اس کی زندگی میں آئے گا اس معاملے کو اچھا لوگ تصور نہیں کریں گے کیا فرما رہے ہیں نہیں ہے سوگ نہیں ہے سوگ منانے سوگ کا مطلب لوگ غم سمجھتے ہیں سوگ کمانا غم نہیں ہے زینت کے سامان کو نہ استعمال کرنا ہے زیو زینت سے بچنا ہے سوگ کا مطلب زیو زینت سے اپنے آپ کو بچائیں جو کام کی خواتین کا مردوں کے اندر غم منانے کے لئے ایک لمحے کی گنجائش نہیں ہے سوائے وہ جس کا ابھی تذکرہ میں نے کیا آنکھ پر قدرت اور کنٹرول انسان کا نہیں ہے کوئی حرج نہیں لیکن زبان اور ہاتھ پر اس کا اختیار ہے اس کو ناحق کھولنے اور استعمال کی اجازت نہیں خواتین کے لئے ہے تین دن خواتین کے لئے نارمل جو بھی ان کے اموات ہیں ان کے لئے تین دن کی اجازت ہے خواتین کے لئے سوائے شوہر کے شوہر کے لئے چار مہینے دستین